آئی یہ بات کرتے ہیں امرنات یاترہ کی امرنات یاترہ پر نکلا پہلا جتہ بابا برفانی کے در پر پہنچ چکا ہے پہلے جتے میں دو ہزار دو سو چوتی شردھالو شامل ہے اور انہیں تریانوی واہنوں سے روانہ کیا گیا تھا پہلے جتے میں شامل ہوئے شردھالو بالٹال مارگ سے یہاں بابا برفانی کے در پر پہنچ رہے ہیں اور اس موقع پر ماتا ویشنو دیوی اور امرنات شرائن بورٹ کے چیئرمن راجپال ستیپال ملک بھی پہنچے وہیں یاترہ کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے قریب ساتھ ہزار سرکشہ بلتینات کیے گئے ہیں بتا دیں کہ اب تک دیش بھر سے دیر لاکھ سے ادھک شردھالو ایڈوانس ریجسٹریشن بھی کرا چکے ہیں دو تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ایک طرف شردھالو کا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشہ کو لے کر کڑے انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں ساٹھ ہزار سے زیادہ پولز بل یہاں پر اور جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور اسی پہ زیادہ جوانکاری کے ساتھ پہل گام سے زی میڈیا سنواد داتا خالد حسین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خالد واقش ردھالو میں بہت اتصاہ ہے اور وہ اتصاہ اس وجہ سے بھی ہے کہ تمام سمسیاؤں دویدھاؤں کو چھوڑتے ہوئے پیچھے اور سب سے بڑی بات کی کہ ڈر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے شردھالو بابا برفانی کے درشن کرنے پہنچ چکے ہیں کس طرح کے انتظام بلکل دیکھیں ہر شردھالو میں حوصلہ بلند ہے بابا کے دربار میں جانے کی چاہ ہے اور صبح جو یہاں سے جتھا پہل گام کے نونون سے شروع ہوا قریباً سوہ پانچ بجے یہاں پہ فلاگ آف کیا گیا اور وہ بچند نواری سے آگے کی طرف چڑھائی کر رہا ہے قریباً یہاں بارہ سو کیمپ سے نکلے لیکن انہیں دو سے ڈائی ہزار کے قریب جو ہوتلز میں رکے تھے وہ بھی پرستان کر چکے ہیں کل اگر ہم بات کریں تو پہل گام کے راستے سے قریباً تین سے ساڑھے تین ہزار یاتری آج پہلے جتھے کے شکل میں روانہ ہوئے ہیں بابا برفانی کی گفا کی طرف وہیں بالتل سے بھی اتنی ہی تعداد میں یاتری جو ہے چڑھائی کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے چوپر سروس شروع ہو گئی ہے اور چوپر سے جو یاتری پویدر گفا پہنچے ہیں انہوں نے اب درشن کر لیے ہیں کیونکہ پہلی آرتی ہو چکی ہے ورش دو ہزار انیس کے بابا مرنات کی یاترہ کی آج صبح جو کپاٹ تھے وہاں کے وہ سی آر پی اف کے جوان جو وہاں تائنات ہیں انہوں نے کھولے اور اس کے بعد راج پال وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پہلی آرتی میں بھاگ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس ورش کی امرنات یاترہ کو آرم بوشت کر دیا گیا ہے اور اب اگر ہم بات کرے تو آشنکہ یہ ہے کہ قریباً چارس لاکھ کے قریب یاتری ان چھالیس دنوں میں یہاں پہنچ سکتے ہیں اگر موسم نے ساتھ دیا کیونکہ موسم بے حد ایک بڑی چنوٹی ہے اس ورش جو جلائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے وہ کشویر میں مانسون کا مہینہ ہوتا ہے اور وہاں جو پتریلے برفیلے راستے ہیں بڑے ہی ٹریکس جو ہے نیرو ٹریکس ہیں اور وہاں پر اکثر لینڈ سلائٹس ہوتی ہے برف گدس جاتی ہے حالانکہ اس کے لیے بھی ہر ممکن سویدہ رکھی گئی ہے کیوارٹیز ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے پولیس یا آرپی اف سینہ ان سب نے اپنی اپنی ٹیم سمیدلشیل جگہوں پہ رکھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر لینڈ سلائٹ ہوتی ہے تو یہ آترہ تھمتی ہے اب موسم پر نربر ہے کہ کیسے یہ آترہ جو ہے سرللس رہے گی اس کے علاوہ اگر سرکشا کی بات کریں کیونکہ پلو ماما حملہ جب ہوا تھا یا اس کے بعد کیپی روڈ پہ جو آتم گاتی حملہ ہوا اس کے بعد ایک در بلکل خالد آپ سے جڑنے کی ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے فلحال تصویریں بھی ہم دکھا رہی ہیں کہ پہلا رجتھا جو ہے وہ بابا برفانی کے درشن کرنے کے لئے پہنچ چکا ہے اور بابا برفانی کے در پر متھا ٹیکنے کے لئے پہنچ چکا ہے یہاں پر آرتی کی گئی اور اس کے بعد جو درشن کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار چھانیس دنوں کی جو یہ یاترہ ہے اس میں تقریبا چار لاکھ سے ادھک جو شتھالو ہیں وہ درشن کرنے امرنات یاترہ کے لئے نکلیں گے ہر روز ایک جتھا نکلے گا اور جو پہلا جتھا ہے اس میں دوہزار دو سو چوتیس شتھالو ہیں حالانکہ جو تمام سمسیائیں ہیں جو راستے ہیں ان پر چلتے ہوئے یہ شتھالو نظر آ رہے ہیں اور سمسیائوں اور دوویدھاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے بڑی بات کی در کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تمام شتھالو آگے بڑھتے جو آ رہے ہیں اور یہ جو پہلا جتھا ہے وہ پہنچ چکا ہے سرکشہ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ پہلگام اور والٹال کا جو علاقہ ہے اور ساتھی جو پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر لگاتا آتنگی گتویدھیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور پہلے چیتابنی بھی عدی گئی تھی حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آتنگی امنات یاتریوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن یاتریوں میں کوئی در نہیں ہے شردھالو آگے بڑھتے جوا رہے ہیں قدم آگے بڑھاتے جوا رہے ہیں اور وہ اس لئے کیونکہ بھارتی اصین ایک لگاتار ان کے ساتھ ہے اور جو سرکشہ بل ہیں وہ لگاتار ان کی سرکشہ کے لئے تنات کیے گئے ہیں تو پہلگام سے درشن کے لئے جوارہ شردھالو سے زی میڈیا سمواد داتا خالد حسین نے پاچھت کی بھارچی کاملنات یاترہ 2019 کا پرارم ہو چکا ہے آپ دیکھئے یاتری جو ہے نونون بیس کیمپ سے نکل پڑے ہیں اور یہاں سے لے کر یہ چندنواری تک جو ہے گاڑی میں جائیں گے اور گاڑی سے چندنواری سے آگے جو راستہ ہے گوپادیاترہ ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہم چھپڑا بیہار سے آئے ہیں پہلے جتے میں آپ جا رہے ہیں کترہ خوش قسمت خود کو سمجھتے ہیں آپ نے کو بہت خود قسمت سمجھتے ہیں کہ میں پہلے جتہ میں جا رہا ہوں پہلے بھولے واوا کا درسن کروں گا ہم لوگ بہت اتصاہیت ہیں اس کے لیے تو کتنی کیسی بیوستہ تھی ہم بیوستہ تو بہت اچھی ہے چونکہ سرکار نے ہر جگہ بیوستہ پورے چوب چوبند کیا ہوا ہے کھانی پینے کی بیوستہ کیسی ہے ہسکلس کی بہت بڑھیاں بیوستہ ہے ہر لوگ یہاں بیوستہ تھی یہاں کے لوگ بھی ہم لوگوں کو مدد کر رہے ہیں اور یہاں لنگر بھی بہت ڈھنگ سے چل رہا ہے آپ پہلے جتے میں جا رہے ہیں تو کیا مانگیں گے وہاں بھگوان سب کی بھلائی ہو بھولے بابا جو ہے سب کی رکشہ کرے سب کی آمن دیش میں آمن بجائے رکھے اور سب کی بھالا ہو اسی مانگیں گے اس سے جیتا جی کیسی بیوستہ رہی سرکشہ کی خوابات اچھا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے ہم لوگ اچھا سی جا رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے پشمیر کے بارے میں بڑی آپ نے سنا ہوگا خطرہ ہے کچھ ہے یہاں کے کیا لگا یہاں کے تو کچھ معلوم نہیں پڑ رہا ہے